میر شکیل رمان کو ریاہ کرو میر شکیل رمان کو ریاہ کرو پرمینگم سیٹی سنٹر میں کرونا وائرس کے خدشے کے پیش نظر اتجاج پر پابندی کے باوجود صافیوں کی قصیت ادار و ازاد میڈیا کے حامیوں نے اتجاج میں برپور حصہ لے کر ازادی ساہفت کے لیے میر شکیل رمان کی فوری رہی کے لیے برپور اتجاجی مظاہرہ کیا انہوں نے مختلف قطبے اور بینرز اٹھا رکھی تھے جن پر میر شکیل رمان کی رہی کے حوالے سے نعرے درج تھے میر شکیل رمان کی جو کنڈینر جوز کیر کریں اور پلیز لوگوں کو ازاد رہنے دے اور میڈیا کو خاص ہو پہ ازادی سے کام کرنے دے اول چیز میں بچنے والے تمام پاکستانی کشمیری اس وقت میڈیا کے ساتھ ہیں پل خصوص جیو کے ساتھ جنگ کے ساتھ میر شکیل رمان صاحب کے ساتھ سبطانیہ بھر کی صحافت جو ہے صحافتی برادری جو ہے وہ پاکستانی کاؤنسلیٹ کے برمیگام کے سامنے ہم بھر پوری تجاج کر رہے ہیں ازاد صحافت پر ایک پابندی لگانا یہ کسی معاشرے میں زیب نہیں دیتا جس طرح کے آج انہوں نے میر شکیل رمان کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے میر شکیل رمان صاحب کی جو گرفتاری ہوئی ہے ہم اس کی خدید مضامت کرتے ہیں میر شکیل رمان صاحب کے علم بردار ہیں ان سے منپسند فیصلے کرانے کے لیے انہیں پابند سلاسل کیا گیا ہے چاہتے ہیں کہ سچ کو بند کیا جائے جو جیو کبھی بھی نہیں ہورے دیکھ اور ہم اپنے جو سچ کی آواز ہے جیو جو ہمیشہ سے سچ کی آواز کے لیے کھڑا رہا ہے اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے اس وقت جو حکومت اچھے کرنے استعمال کر رہی ہے اس سے اسے باز رہنا چاہیے جس طرح شکیل رمان کی گرفتاری ہوئی ہے میں اس کی پور زور مضامت کرتا ہوں جو ظلم جاتی ہو رہی ہے یہ آج جیو تک ہی نہیں ہے بلکہ اس آواز اگر اس پہ خموش رہتے ہیں تو یہ کل باقی چینل پہ بھی جائے گی اس لیے ظلم کے خلاف آپ کو آواز بلند کرنے چاہیے میری تو صرف اتنی ریکویسٹ ہے کہ نیپ جو کام کرتا ہے اگر وہ پروفیشنل طریقے سے کرتا ہوتا تو اس کا کوئی ریزرڈ نظر آتا اپنے ماضی کو دیکھتے ہوئے جب پروفیشنل طریقے سے کام نہیں ہوگا ریزرڈ سامنے نہیں آئے گا تو لوگوں کے سوال ضرور پیدا ہوں گے اور اس سوال کا جواب بھی نیپ کو ہی دینا ہے ساتھی رپورٹر سائمہ حرون کے ساتھ آسط محمود براتلی جیو نیوز برمیگم